بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتے ہیں لیکن دو چار دن پڑھنے کے بعد پھر اس پر معاذبت نہیں ہوتی ہمیشکی نہیں ہوتی بلکہ کئی پڑھنے والے جو ہے جب وہ وطر چھوڑتے ہیں تو وطر بھی چھوڑ جاتے ہیں صبح ازان فجر ہو جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جو نفس ہے نا یہ بڑا ظالم ہے یہ بندے کو نیک ہونے نہیں دیتا نیکی پر لگنے نہیں دیتا آپ جب نمازوں کی طرف مائل ہوگے آپ کے بدن کے اندر دردیں شروع ہو جائیں گی تھکاوٹ سردرد یہ سب شیطانی علامات ہیں اور شیطان یہ چیزیں جسم کے اندر پیدا کر کے انسان کو عبادات سے دور کرنا چاہتا ہے پورا سال جو ہے وہ آپ تحجد کی نماز پڑھیں کیسے آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تحجد کی نماز جو ہے وہ دس سے بارہ منٹ میں پڑھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ کھینٹوں چاہیئے نبی علیہ السلام نو رکھتے ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے آٹھ رکھتے پڑھتے 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 آٹھ ہوئی کے بعد تشہود پڑھتے اور پھر تشہود پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے اور نوی رکھتے اور نوی کے بعد پھر تشہود پڑھ کے سلام پھیر دیتے آپ نے بھی بالکل اسی طرح سورت فاتحہ پڑھیں اور کل ہو اللہ پڑھیں سورت فاتحہ اور کل ہو اللہ پڑھیں یہ آپ کو ایک منٹ ایک رکھت پر لگے گا اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جو بندہ ایک دفعہ سورت فاتحہ کے بعد کل ہو اللہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دس پاروں کا سواب عجر و سواب اس کو عطا کرتے نبی علیہ السلام نے صحابہ کا ایک جت تھا کسی کام بے جا جو امام تھا وہ جب بھی قرآن مجید کی قرآن کرتا کل ہو اللہ پڑھتا جب بھی قرآن کرتا کل ہو اللہ پڑھتا واپس آئے تو صحابہ کرام نے شکایت اللہ کے نبی کو لگائی بھئی انہیں کل ہو اللہ جڑین نو تاسکے رکھی ہے ہر رکچی کل ہو اللہ ہر رکچی کل ہو اللہ ہر رکچ کل ہو اللہ نبی علیہ السلام نے اسے پوچھا کیوں بھئی ہر رکچ میں کل ہو اللہ تو نے کیوں پڑھی ہے وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ انہا صفت الرحمنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کل ہو اللہ احد اللہ سمد مجھے اس سے بڑی محبت ہے فرمائے جس نے جنتی دیکھنا اس بندے کو دیکھ لیں تو کتنی آسان اور مبارک بات ہے کہ آپ صورت فاتح پڑھے کل ہو اللہ پڑھے رکو میں تین دفعہ تسبیح سبحانہ ربی العظیم اور پھر سجدوں میں سبحانہ ربی العالہ تین تین مرتبہ ایک رکت آپ کی ہو گئی آپ آزما کر دیکھ لیں بڑے تحمل سے ایک منٹ لگتا ہے گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کسی چیز کو شروع کرنا یہ خوبی نہیں شریعت کی تعلیم یہ ہے ہمیشکی کرو خواہ عمل تھوڑا ہو کیا کرو ہمیشکی ہم عمل بڑا کرتے ہیں اور ہمیشکی نہیں عمل تھوڑا ہو ہمیشکی والا ہو جب ہمیشکی والا ہوگا تو پھر شیطان سے آپ لڑ سکیں گے وگرنہ شیطان کیا کہتا ہے اٹھ تجد پڑھ شیطان کہتا ہے میں نے غلطی سے یہ الفاظ زبان سے نہیں نکالے ارادتا نکالے ہے کہ شیطان بندے کو کہتا ہے اٹھ تجد پڑھ بندہ تجد پڑھ دے قرآن کھول کھول کے رووی امدہ پڑی امدہ رووی امدہ پڑی امدہ اندھا بڑا مزا آیا ہے پھر اندھا سو جا فجر بھی تھے پڑھ نہیں ہے نا اسے سلا دیتا ہے پھر آنکھ کھلتی ہے نو بھجیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین تھے ایک بڑی عورت بزار میں ملی فرمانے لگے اممہ آئی تیرا بیٹا فجر کی نماز میں نظر نہیں آیا شہر سے باہر تو نہیں فرمانے لگی وہ بڑی اممہ ساری رات تجدہ پڑھ دا رہا ہے اور جب فجر کی نماز آئی ہے تو سو گئے امیر المومنین فرمانے لگے ساری زندگی تحجتیں پڑھتا رہے فجر کی جو ایک نماز رہ گئے یہ نا اس کا ثواب نہیں ملنا شریعت کیا چاہتی ہے آپ عمل تھوڑا کریں ہمیشہ کریں جب آپ کے اندر ہمیشہ کی پیدا ہوگی تو یہ ہے شیطان کے مقابلہ میں انسان عبادت پر ڈٹ گئے تو بھئی آسان طریقہ کیا ہے گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں دن بڑے ہوتے ہیں اور سردیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہیں آپ گرمیوں میں نماز عشاء کے بعد قیام اللیل کریں سیدہ آئیشہ کی حدیث سن لیں اور غلط فہمی دور کر لیں سیدہ آئیشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی یہ تحجد کی نماز عشاء سے لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھ لیتے تھے یہ نہیں کہ آپ سوئیں اور پھر اٹھیں اور پھر پڑھیں عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک آپ جب چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ شیطان کے مقابلہ میں تیاری ہے ذالکم الربات اللہ کے نبی نے اس کو ربات قرار دیا کہ شیطان کے سامنے انسان ڈٹ جائے تو دس منٹ لگیں گے آپ کو نو رکھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور سردیوں میں جب آپ فجر کے لیے اٹھیں تو پندرہ بیس منٹ پہلے اٹھیں اور آپ تحجد کی نماز پڑھ لیں سردی گرمی پہلے اس کو اپنی عادت بنائیں اس پر ہمیشکی کریں جب آپ ہمیشکی کریں گے اس کے بعد پھر آپ کے اندر یہ اگلا درجہ پیدا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کا پسند دیدہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آسمانے دنیا پر ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ پکار پکار کر کہتے ہیں کوئی ماننے والا میں کیوں نہ اس وقت اٹھ کر پڑھوں تو میرے بھائیو دوستو یہ چیزیں جو ہیں آپ اختیار کریں ہاں جی آٹھ بغیر بدونے تشہود جی اٹھویں تو بعد بین ہے جی پھر نومج جی نسائی شریف چدیس ہے نسائی شریف میں حدیث آتی ہے آٹھ بلکل صحیح ہے بخاری مسلم کی شرطوں پہ ہے